بڑی پھوپی جو میرے والد کی بڑی بہن ہے تو ایک بڑی بہن تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا اگر ماں کو کے لیے یہ سب دیکھنا ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے میری پھوپیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ہم تو پھر بھی صبر کر گئے میری والدہ بھی صبر کر گئی مگر دل ازاری ہم سب کی ہوئی ہے مجھے بہت دکھ ہے بہت افسوس ہے کہ صرف ایک بیٹی ہونے کے ناتے تو ہے مگر ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بھی افسوس ہے مجھے بات کا افسوس ہے کہ پتہ نہیں ایک شخص کو اقتدار دینے کے لیے ہم اپنی ریاست کے ساتھ کیا کیا کرنے کو تیار ہیں صور صرف اتنا ہے دونوں کا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا ان کا بہت بڑا جرم ہے اور وہ یہ جرم ہے کہ انہوں نے یہ جررت کی کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں شعور دیں اور ان کو بتائیں کہ کوئی ہے جو ان کی عزت اور وقار کے لیے آواز اٹھائے گا یہ ان کا قصور ہے ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پاکستان کا دفاع کیا پاکستان کا وقار کا دفاع کیا پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کیا اس پہ سمجھوتا نہیں کیا یہ ان کا قصور ہے بفا کی صرف شاہ نے آپ نے اب نسلی میں آپ کو اب جو نسلی ہے اور جو فصلی ہے آپ نے خود پرک دیکھ لی ہے شاہ صاحب جیل سے آپ کو کیا بنام دیتے تھے ہم جب جیل میں ان کو ملتے تھے ہم ان سے پوچھتے تھے آپ ٹھیک ہیں کہتے تھے میں ٹھیک ہوں ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے بس ہم ایک اصول پر کھڑے انہوں نے خان صاحب کو بولا ہم سب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں بشا بھی بھی تھیں تو ان کو کہا کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں میں ان کی ذات کے لیے نہیں کر رہا یہ میں اصول کی خاطر کر رہا ہوں میں اصول پر ڈٹا ہوں اور میں اس اصول پر ڈٹا رہوں گا جب آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں نا جب آپ کوئی بھی چیز کسی اصول کی خاطر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود کرشی صاحب کی بیٹی مہربانو کرشی اچھا مہر مجھے بتائیں آج بہت افسوس ناک پا کیا پیش ہے شاہ صاحب کے ساتھ اس سوال سے سب سے پہلے بتائیں کیا ہوا تھا اسلام علیکم جی بالکل آج میں اس وقت بھی جب میڈیا سے گفتگو کی تو مشکل تھا مجھے جو میری جذبات تھے مجھے الفاظ ابھی بھی شاید نہیں مل رہے جس طرح میں صحیح طرح بتا سکوں کہ ہمارے اس وقت کیا جذبات تھے مگر میں آپ کو صرف فیکچولی بتا سکتی ہوں کہ کیا ہوا ہم اڈیالہ گئے سائیفر کیس کی ٹرائل کے لیے وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ جاج صاحب نہیں آ رہے تو تب ہمیں خدشہ ہوا کہ اگر جاج صاحب نہیں آ رہے شام کو روکار بھی مل گیا ہے تو آج رہائی ہے تو رہائی ہے اور کیس نہیں لگا دال میں شاید کچھ کالا ہے تو اور بختر بند گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی تو ہم بھاگے بھاگے دوسرے گیٹ پہ گئے اور ہم نے وہاں ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کس کی عرسٹ کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب کے عرسٹ کے لیے آئے ہیں تو بتائیں کدھر لے کے جائیں گے ایسے یہ آرام سے پوچھتے ہیں بتا دیں کدھر لے کے جائیں گے ہم بھی کو آگاہ کیا کہ جی اب وہ آ رہے ہیں اور یہ سارے نا کوئی درجن پولیس والے تو اس طرح لائن میں لگ گئے جو سارا رستہ تھا جو جب آپ جیل کے جو احاطہ ہے اسے باہر نکلتے ہیں تو جتنی بھی سڑک پہ جگہ تھی وہاں پہ یہ سارے پولیس والے کھڑے ہو گئے کہ کوئی آگے تک پی نہ جا سکے تو یہ سارے آگے اب بابا جیل کے جو حدود ہے اس کے اندر ہی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا بازے آرڈر ہے اور تین بہت ہی سینئر جسٹسز ہیں جن کے حکم نامے پہ مجھے رہائی مل رہی ہے بیل مل رہی ہے یہاں پہ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مجھے مل تو گئی میں کل روپ کار بھی پہنچ گیا میں تیار تھا میں نے پاکنگ کر لی تھی کہ جی اب مجھے رہائی ملے گی تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کو ایم پیو آرڈر کے تحت اب نظر بند کیا گیا انہوں نے کہا میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا ٹھیک ہے مجھے کوئی گلا شکوا نہیں ہے آپ نے انہوں نے جو کرنا ہے یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ اب باہر آئے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے یہ ایم پیو میں ری اریسٹ کریں گے اور پھر واپس لے آئیں گے ہم نے بھی یہی سوچا کہ یہ جو تھری ایم پیو کے تحت آرڈر آیا ہے اس کے جو نظر بندی کا آرڈر ہے اس کے تحت کر رہے ہیں تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اب کیونکہ میں جیل کی حدود کے اندر کھڑا ہوں اور مجھے رہائی مل گئی ہے ابھی میرا ری اریسٹ ہونا ہے تو جب تک وہ نہیں ہوتا میں ادھر حدود میں ہی کھڑے ہوتے ہوئے ایک میڈیا سے مخاطب ہو کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یا ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں تو میڈیا والوں کو ذرا آگے آنے دیں اب یہ پولیس والے ایک لائن بن کے یہاں بھی کھڑے ہو گئے اور جو بختر بند گاڑی ہے نا انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وہ سیمنٹ کے بلوکس لگے ہوتے ہیں تو انہوں نے بلکل بلوکس کے ساتھ جوڑ کے لگا دی کہ کوئی میڈیا والا آگے ہی نہ آسکے سامنے تک جا ہی نہ سکے تو میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سائیڈوں پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کو آواز دیتے کہ آگے 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 تھی شاہ صاحب آپ باہر آئیں آپ باہر آئیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کی آرڈر کی ایم پیو کے تحت گرفتاری کی بات کیے اور وہ اس پہ آ رہے تھے کہ یہ کیس کیا ہے اور ہمیں بند کیوں کیا ہوئے اس سلسلے میں اور انہوں نے آپس میں جو پولیس اہلکار کھڑے تھے کوئی گفتگو کی ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دم سے ایک بندہ سامنے کی طرف گیا دھکا مارتے ہوئے بس بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا انہوں نے کہا نہیں آپ انہوں نے کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس وقت اور جبران ناصر صاحب کا میرے حال میں ٹویٹ ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو آج شاہ محمد قریشی کو جو دھکے دے رہے تھے یہ شاید صرف ان کو دھکے نہیں دے رہے تھے یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ آج اس کو دھکا مل رہا تھا اور کچھ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ جو آزاد فورن پولیسی ہے پاکستان کی یہ اس کو دھکا مل رہا تھا یہ جو آئین ہے پاکستان کا آج اس کو دھکے دیے جا رہے تھے تو یہ رد عمل تھا اور بہت بدتمیزی سے اچھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جو انسان دھکے بھی دے رہا ہے اس کو بابا کی ایسے مخاطب ہے سر سر آپ ایسے نہیں کر سکتے سر آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے سر آپ غلط کر رہے ہیں پھر بھی پھر بھی یہ سب ہونے کے باوجود اتنی بدتمیزی کے باوجود اس کے باوجود کے بے گنات ساڑھے چار مہینے انہیں قید تنہائی میں پابندے سے حاصل کیا گیا اس کے باوجود بھی وہ شخص عدب سے پیش آ رہا ہے عزت کر رہا ہے اگلے بندے کی وردی کی اور ان میں اتنا نہیں ہوا کہ یہ عزت کریں ان عودوں کی کہ جس پہ میرے والد فائز رہ چکے ہیں یہ اس بات کی عزت نہ کریں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے وائز جیمن ہے یہ اس بات کی بھی عزت نہ کریں کہ اس شخص نے چالیس سال چالیس سال بڑے وقار کے ساتھ بڑی امانداری کے ساتھ سیاست کی ہے اس ملک میں پھر سے کسی بات کی عزت ہی نہیں کی انہوں نے مجھے یہ بتائیں جس طرح دکے دیئے گی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے بات کی ایک بیٹی بھی ہیں آپ میں اگر اس طرح بیٹی باپ کو اگر کوئی کچھ انچا بولے تو بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا آپ کو جب سب کیمرے بند ہو جائیں گے اور جب میں واپس صرف بیٹی بن جاؤں گی تو شاید کمرے میں جا کے سونے سے پہلے اس کے اثرات ہوں اور وہ شاید میں ظاہر کروں مگر ابھی میں نے اتنے جذبات کو کنٹرول کیا ہے کیونکہ وہیں تو یہ سارا دن بڑا مشکل ہو جاتا سننے میں آج شاہ صاحب کی بہنیں بھی تھی وہاں بھی آپ کی دوسری بہن بھی تھی ساری فیملی گئی ہوئی تھی کہ میری والدہ میری پھوپیاں اور میرے سب سے بڑی پھوپی جو میرے والد کی بڑی بہن ہے ایک بڑی بہن تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا اگر ماں کو کے لیے یہ سب دیکھنا ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے میری پھوپیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ہم تو پھر بھی صبر کر گئے میری والدہ بھی صبر کر گئی مگر دل ازاری ہم سب کی ہوئی ہے مجھے بہت دکھ ہے بہت افسوس ہے کہ صرف ایک بیٹی ہونے کے ناتے تو ہے مگر ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بھی افسوس ہے مجھے بات کا افسوس ہے کہ پتہ نہیں ایک شخص کو اقتدار دینے کے لیے ہم اپنی ریاست کے ساتھ کیا کیا کرنے کو اتیار ہیں مطلب وہ اس دن سپریم کورٹ میں بات کرے تھے کہ پڑوسی ملک میں یہ سائفر کیس کے حوالے سے وہ گفتگو ہوئی اور ہمارا مزاک ہو رہا ہے تو اس لئے بھائی شاہ محمود اور عمران خان کو فانسی چڑھا دو تو آج جو انہوں نے کیا ہے اگر آپ دیکھیں بی بی سی سے لے کے ٹی آر ٹی روائٹ مطلب ہر جگہ یہ خبر ہے ہر جگہ یہ خبر ہے انڈیا میں ٹاک شوز پہ بھی یہی خبر ہے کہ یہ اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ سابقہ وزیر خارجہ یہ سلوک کرتے ہیں یہ کس قسم کا ملک ہے is this even a serious country ہو کیا رہا ہے پاکستان میں ہم پاکستان نہیں ہم اسلامی جمہوریت پاکستان اسلامی اسلام کے کچھ قوانین ہیں ہمارے دین کے کچھ کال ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں ہم رکھ رہے آج کل اور پھر ہم ایک جمہوریت ہیں کہنے میں تو کیا ایک جمہوریت میں جو اسلامی ممالک میں بھی ہے جو ایک اسلامی ملک ہے اس کی جمہوریت ہے کیا اس میں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ جائز ہے کیا یہ اس سب کے مطابق ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ابھی تک آپ کو پتا ہے کہاں کہاں لے کے گئے ہیں شاہ صاحب کو ابھی تک نہیں بتا نہیں ہمیں بالکل نہیں پتا ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے دیکھیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کے arrest کیا ہے کہ نہیں وردی میں تھے لے گئے ہیں بخترباند گاڑی میں مگر کس کے تحت وارنٹ تو نہیں دکھایا نہیں ہمیں تو تب تو لگا تھا کہ ایم پیو ہے جب بھائی پتا چلا کہ ایم پیو کے نیچے نہیں کیا لے کے گئے تو کس چیز میں لے کے گئے ہیں لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی جی ایچ کیو حملہ کیس ہے یا کچھ ہے ہم نے تو arrest وارنٹ نہیں دکھا نا ہمیں تو نہ وارنٹ دکھایا ہے نہ عدالت میں لے کر گئے ہیں ریمانٹ کے لیے پیش کرنے کے لیے نہ کسی تھانے میں منتقل کیا ہے کدھر لے کر گئے ہیں کدھر ہے بابا اچھا مجھے بتائیں تقریباً ساڑھے چار ماہ اڈیالہ جیل میں ہو گئے ہیں لوگوں نے آج شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا شاہ صاحب کے بال سفید آپ تو ملتے تھے شاہ صاحب کو اڈیالہ جیل میں کس طرح دیکھتے تھے آپ کیا باتیں کرتے تھے ریمان ہاتھ سے اندر ان کی بھی ملاقات ہوتی تھی سب اکٹھے ہوتے تھے ایک absolutely not ہے جس کے ساتھ شاہ صاحب نے stand کیا ہوئے اور شاہ صاحب نے ایک cypher آیا cypher کو شاہ صاحب نے دیا اپنے پا کیا کہیں گے شاہ صاحب نے نہیں دیا cypher جو ہے جب آتا ہے تو جو اس کے protocol ہیں اس کے تحت جو پانچ copies ہیں ان میں سے ایک copy پرائم منسٹر کو جاتی ہے شاہ صاحب نے ان کو صرف جو اب کچھ چیزیں ہیں پتہ نہیں میں سوچوں ان کیامرا اس میں کہیں ہیں میں کہے بھی نہیں سکتی ہوں ٹھیک ہے ہم اس کو میں صرف وہ باتیں وہ گفتو کر سکری ہوں جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے مجھے یہ بتا دیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں قصور کیا ہے سارے چار ماہ شاہ صاحب اڈیالا جیل میں رہے ہیں اس کے بعد ابھی بھی لے گئے ہیں آپ کو نہیں پتا فیملی پہ جو بیتری ہے وہ میں نے دیکھا ہے قصور کیا سمجھ رہے ہیں قصور مجھے تو لگتا ہے جیسے پہلے بھی میں نے کہا قصور صرف اتنا ہے دونوں کا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا ان کا بہت بڑا جرم ہے اور وہ یہ جرم ہے کہ انہوں نے یہ جررت کی کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں شعور دیں اور ان کو بتائیں کہ کوئی ہے جو ان کی عزت اور وقار کے لیے آواز اٹھائے گا یہ ان کا قصور ہے ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پاکستان کا دفاع کیا پاکستان کا وقار کا دفاع کیا پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کیا اس پہ سمجھوتا نہیں کیا یہ ان کا قصور ہے جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے اب خود اندازہ کریں الزام کیا لگایا گیا ہے الزام لگا ہے کہ شاہ محمود اور عمران خان ان دونوں نے افیشل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا کیسے انہوں نے اپنے جو عوضے کے حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے اور اپنے جو ان کی حلف ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو یہ آگائی دی کہ جی آپ کی منتخب کردہ حکومت ہے اس کے خلاف پاکستان کی خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے تحت ایک منتخب کردہ حکومت کو رخصت کیا جا رہا ہے تو یہ ان کا قصور ہے یہ ان پہ الزام لگایا ہے نا یہ ان کا جرم ہے ان کے مطابق مگر یہ جرم بلکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف کسی نے سازش کی یہ جرم نہیں ہے کہ کوئی ہماری سرزمین پر یا ہمارے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ بلکل جرم نہیں ہے تو عوام فیصلہ کرے نا جرم کونسا ہے آپ کی نظر میں جرم کس نے کیا ہے کہ عمران خان اور شاہ مموت نے جو دفاع کر رہے تھے ملک کا انہوں نے جرم کیا ہے یا جرم دوسری طرف سے ہوا ہے جنہوں نے سازش کی ہے پاکستان کی خلاف اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھا نا یا تو ہوتا کہ اس حکومت کو رخصت کرتے اور فرشتوں کی حکومت آتی جو پاکستان میں دودھ کی نہریں بینا شروع ہو جاتی اور سب ٹھیک ہو جاتا اور مہنگائی ختم ہو جاتی اور ہر چیز بہتر ہو جاتی مگر سولہ مہینے میں تو تباہی پھر گئی اور ہم یہی کہتے تھے تب خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ یہ مت کرنا آپ یہ کریں گے ایکنومک انسٹیبیلٹی آئے گی تب تو ہم نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کتنی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی آئے گی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کس طرح گیارہ میں گیارہ سواری اپل کو جیسے لوگ نکل کے آئیں گے سڑکوں پہ پروٹیس میں کہ آپ نے ہماری ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ حکومت کو گرا دیا اور کس کی خاطر کہ آپ اس چوروں کے ٹولے کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیں دوبارہ اور اس وقت جس طرح سے سہولتکاری کی جا رہی ہے اب یہ دیکھیں نا یہ جو دوہرہ میعار جو دو پاکستان ہے ایک سابق وزیر خارجہ جو بے قصور ہے جس پہ کوئی جرم نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ قید تنہائی میں پابندے سلاسل ہے چپ چاپ برداشت کر رہے اس کو آج کس طرح ریلیس کر کے ریئر ایسٹ کیا گیا دھکے دے کے اور دوسری طرف ایک مفرور مجرم میں نہیں کہہ رہی وہ تھے وہ ابسکوند کیے ہوئے تھے وہ لندن تھے چار سال سے پند کتنا پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ گئے تھے پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ آپ اپنا نام نہیں تبدیل کر سکتے شناختی کھارٹ پہ تو پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ وہ گئے واپس ہی نہ آئے مفرور کنوکٹڈ مجرم وہ آئے ہیں شان و شوکت سے ائرپورٹ پہ جا کے بائیومیٹرکس ہوئے ہیں ہائی کورٹ وہ جاتے ہیں فارمہ پرائم منسٹر ہیں پروٹوکال ملنا چاہیے ٹھیک ہے فارمہ پرائم منسٹر کا ایک ہوتا ہے پروٹوکال اس کے مطابق ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ بند ہو جاتا ہے اور کوئی کیس نہیں لگتا پولیس ہی پولیس ہے مطلب ان کے قریب کوئی نہیں جا سکتا پولیس ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ایک فارمہ پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا کس طرح اریسٹ کیا گیا دھکے دے کے امران خان صاحب کو جب لے کر گئے اور آج آپ نے دیکھا ہے ایک صاحب کا وزیر خارجہ کو آج جس طرح شاہ صاحب کو دھکے دیئے گئے ہیں یہ اسی طرح جس طرح نو میہ کو خان صاحب کو دھکے دیئے گئے تھے سوشل میڈیا پر آپ نے ویڈیو سے بھی دیکھی ہوں گی تو آپ ان دھکوں کا جواب کس طرح دینے چاہیں گی ووٹ سے ان دھکوں کا جو دھکے ہمیں یہ آج نہیں جو دھکے یہ سولہ مہینوں سے دے رہے ہیں عوام کو جو دھکا دے رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے غریب بوکر کو جو اس وقت جیل میں ہیں جو خواتین ہیں جو جیل میں ہیں ان کو جو دھکے مل رہے ہیں اس سب کا جواب آپ نے آٹھ فروری کو بلے پر مہر لگا کر دینا ہے شاہ صاحب ملتان سے ملتان کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آج یہ جو ہوا ہے یہ دیکھ سپیشلی قریبی لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں ملتان کے آپ کے چاہنے والے آپ کے مرید وہ سارے بہت دیکھ کے صدمے میں ہوں گے پریشان ہوں گے تو انہیں کیا پیغام دیں گے جو مریدین ہیں وہ تو سندھ میں ہیں سندھ والوں کے لیے ملتان والوں کے لیے پورے پاکستان والوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے آپ نے ہر رد عمل کا جواب جو ہے ایک تو ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کے دینا ہے اور آپ کے پاس آج بہترین موقع ہے آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس میں آپ کی رائے سب سے ضروری ہے آپ نے اپنا رد عمل آٹھ فروری کو بلے پہ مہر لگا کر پیش کرنا ہے مجھے لازم میں یہ بتا دیں آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاہ وفاہ نہیں کرے گا کیا پیغام دیں گے اور وہ لوگ چھوڑ گئے ہیں تو دیکھیں نا بہت کی صرف شاہ نے آپ نے اب نسلی میں آپ کو جو نسلی ہے اور جو فصلی ہے آپ نے خود پرک دیکھ لیا ہے شاہ صاحب جیل جیل سے آپ کو کیا پیغام دیتے تھے ہم جب جیل میں ان کو ملتے تھے ہم ان سے پوچھتے تھے آپ ٹھیک ہیں کہتے تھے میں ٹھیک ہوں ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے بس ہم ایک اصول پہ کھڑے انہوں نے خان صاحب کو بولا ہم سب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی بہنیں بھی تھ hurtique بوشا بی بھی تھیں تو ان کو کہا کہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہے میں ان کے سامنے یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں میں ان کی ذات کے لیے نہیں کر رہا یہ میں اصول کی خاطر کر رہا ہوں میں اصول پہ ڈٹا واؤں اور میں اس اصول پہ ڈٹا راؤں گا کہ جب آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز کسی اصول کی خاطر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا اس سے جیل میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو ایسا واقع ہو جو بھی تک باہر میڈیا پر نہ آیا ہو اور آپ نے اندر دیکھا ہو اس وقت تو مجھے بالکل کچھ یاد آ رہا نہیں بس ہم جو لوگوں کو سائد حیرت انگیز لگے کہ جب ہم اب تو انہوں نے الگ الگ پہلے ہم اکٹھے بیٹھتے تھے سارے تو لگتا نہیں تھا کہ ہم جیل میں ہم نے ایسا میرے حال میں جیل والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا یہ جیل میں بیٹھے ہیں ان پر سزائے موت کے مقدمے چل رہے ہیں اور یہ آپس میں ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی چائے پہ آئے ہوئے ہوں اور آپس میں ان کی گپشہ پوری ہے اور ہسی مزاگ بھی ہوتا تھا نوک جھوک بھی ہوتی تھی آپ کچھ پیغام دینا چاہیں بس میرا یہی پیغام ہے کہ آج اگر آج ہم نے پاکستان کے لیے سٹینڈ نہ لیا اگر آج ہم نے جیسے ہم سامنا کرتے آئے ہیں سب کا اس فستائیت کا اس کا صرف ایک ہی جواب ہے وہ ہے جمہوریت 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 اور زیادہ جمہوریت اس سب کا جواب آپ صرف اپنے ووٹ سے دے سکتے ہیں مجھے ابھی بھی سسٹم میں یقین ہے انسٹیوشنز جو ہیں ان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے ان کو ہمیں توڑنا نہیں ہے ان پر لانتان نہیں کرنی ان کو مضبوط کرنا ہے سسٹم چلے گا مجھے یقین ہے سسٹم میں ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے اسی سسٹم کو چلانا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور وہ ہم اپنے ووٹ سے کر سکتے ہیں مجھے